سب سے پہلے تو آل خدمت فاؤنڈیشن حیدر آباد کی ٹیم کو بہت بہت مبارک بات ہو کہ انہوں نے یہاں پر ایک آئی ٹی لیپ کا قیام کیا تو اے آئی کا زمانہ ہے اس میں جو لوگ ہیں آپ یہاں سیٹیفیکٹ کر کے جائیں گے ان کو سیٹیفیکشن ہوگی باہر جائیں گے وہ ایک اچھی ان کو روزگار مل سکتی ہے جب ہم نے جیل کا وزٹ کیا اور اس وقت ہم نے سوچا کہ جہاں یہاں ایک اگر کوئی نوجوان قیدی آ جاتا ہے اور وہ بیس سال بعد اگر اس معاشرے میں جائے گا تو معاشرہ بہت آگے جا چکا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں موجود ہوں سینٹرل جیل میں جہاں پر پوری دنیا میں پورے ملک پاکستان میں اے آئی پر کام اور آئی ٹی پر کام ہو رہا ہے وہاں پر حل قدمت جو کہ بہت سارے شعبوں میں کام کر رہی ہے ان ڈیپارٹمنٹ میں بھی کام کرتی ہے ان شعبہ جات میں بھی کام کرتی ہے جہاں شاید دوسری سیاسی یا خدمت کی پارٹیز جو ہیں وہ نہیں پہنچ پاتی وہ ادارے نہیں پہنچ پاتے الخدمت نے یہاں پر ایک آئی ٹی روم کا افتتح کیا ہے آج تو اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں میرے ساتھ سے موجود ہیں جعباد اقبال صاحب اسلام علیکم اور آج کے الخدمت کے اس اقدام کی حوالے سے فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو الخدمت فاؤنڈیشن ہیدر آباد کی ٹیم کو بہت بہت مبارک بات ہو سندھ ریجن کی ٹیم کو اور ان کے ساتھ میں الخدمت کے مرکز کو کہ انہوں نے یہاں پر ہیدر آباد کی سینٹر جیل میں جیل انتظامیہ کے ساتھ مل کر اور ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہیدر آباد کے ساتھ مل کر ایک آئی ٹی لیپ کا قیام کیا اور اس میں پوری کی پوری فنڈنگ جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن نے کیے اس میں نہ کوئی جیل کا پیسہ لگا ہے اور نہ کوئی ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کا پیسہ لگا ہے اور نہ ہی ٹیفیک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن کا پیسہ لگا ہے کہ جو ان کے ساتھ شروع دن سے کر رہے ہیں ایکچولی یہ آئیڈیا ہمارا ٹیفیک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن کے پروگریس اینڈ پروسپیریٹی ونگ کا تھا جو کہ اس مختلف قسم کی ریفانز پر اور سماجی خدمات انجام دے رہی ہے اس پر ہم نے ڈپٹی کمیشنر ہیدر آباد کے ساتھ مل کے اس پرگرام کو انیشیئٹ کیا اور مقصد اور جیل انتظامیہ میں ہمارے ساتھ اس وقت کے جو ملک اسلام صاحب تھے عارف ریاض صاحب تھے پھر ہمارزاد مولا بکھ صاحب اور ان کی ٹیم شامل ہو گئی اور ان سب نے اس آئیڈیو کو بہت اچھا سرہا کیونکہ آنے والا جو دور ہے وہ آئی ٹی کا دور ہے کیونکہ یہ دوسری خدمات تو اپنی انجام دے رہے ہیں جیل میں لیکن آنے والا دور چونکہ آئی ٹی کا تھا تو اس لیے ہم نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا کہ ہم آئی ٹی کی تعلیم کو جیل کے قیدیوں کے دیں کیونکہ اس میں کم اخراجات کے ذریعے لوگ اپنا بائزت روزگار کما سکتے ہیں اور معاشرے کا ایک اچھا حصہ بن سکتے ہیں عارف ریاض صاحب ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ جیل میں اس طرح کے ہنر سکھائے جاتے ہیں لیکن چونکہ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے تو یہ اس وقت کے دور کی انتہائی ضرورت ہے آئی ٹی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کتنے لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ تین مہنے کا یہاں کا آگیا کی کورس جو ہے وہ کر رہے ہیں کتنے لوگ اس میں جو ہے وہ فیسلیڈیٹ ہو پائیں گے کتنے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ جسے چینجز آ رہی ہیں اور جو ہے مشین آگے آتی جا رہی ہے تو اے آئی کا زمانہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو لوگ ہیں اب یہاں سیٹیفیکٹ کر کے جائیں گے ان کو سیٹیفیکشن ہوگی باہر جائیں گے وہ ایک اچھی ان کو روزگار مل سکتی ہے تین مہینے میں ساٹھ کے دی ہوں گے سیٹیفیکشن ہوگی اس طرح اگر ہم اس کو کرتے جائیں گے اور وہ بڑھتا جائے گا تو جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں جو انٹریسٹڈ ہیں وہ یہاں سے سیٹیفائیڈ ہو کے نکلیں گے اور باہر جا کے وہ باعزت کا اپنا روزگار کر سکیں گے ناظرین میرے ساتھ یہاں پر کامران صاحب موجود ہیں اور یہ یہاں کے پریزنر ہیں اور کمو بیش نو سال آپ نے بتایا نو سال سے یہاں پر ہیں اور ابھی میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت جو ہے وہ کامران بھائی نے تلاوت بھی کیے یہاں پر اس کورس کے حوالے سے بتائیے ذرا سر یہ کورس بہترین ہے یہ سندھ کی واحد جیلہ نو سال پہلے جب میں آیا تھا تو یہاں پہ کوئی شعور نہیں تھا یہاں پہ کچھ بھی شعور نہیں تھا منع کوئی کمپیوٹر کلاسز نہیں ہوتی تھی یہاں پہ کوئی رمیشن کا سلسلہ نہیں تھا میں دوہزار پندرہ سے یہاں پہ ہوں ابھی جب آپ نے یہ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ کلاسز لگائی ہیں اس کی طرف قیدی کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے میں الخدمت فاؤنڈیشن کا جو صدر ہے ان سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ قیدی جب پورس کرتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک باہر جا کے تو وہ کرے گا جو کرے گا لیکن ایک جیل میں رہتے ہوئے اس کو سرٹیفکیٹس کے ساتھ ماتھری منت یا چاہ فور منت جتنی ہو سکے رمیشن اس کو دی جائے معافی دی جائے معافی دی جائے اس کو ناظرین میں یہ ساتھ موجود ہیں الخدمت کے حضر آباد کے صدر نائی مباسی صاحب نائی مباسی صاحب ظاہر ہے کہ باہر لوگوں کے لیے یہ سہولیات تو سب ہی کر رہے ہیں اور بہت ساری سیاسی اور اس طرح کی آپ کہہ لیں سماجی پارٹیاں ہیں جو آئی ٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر کام کیا جا رہا ہے بڑے بڑے کنونشن کیے جا رہے ہیں لیکن اس طرح کی سوچ کی ڈبلپمنٹ جیسے جعوید اقبال صاحب نے کہا کہ اس پر آپ سوچیں گے اور یہاں سے جانے والا جو ہوتا اس کے لیے ذرا بھائر کے زندگی مشکل ہو جاتی ہے کہ اس کو ایک سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ کیدی کا ملا ہوا ہوتا ہے سزائی آفتہ کا ملا ہوتا ہے تو اس حوالے سے فرمائیے کہ اس انیشئیٹ کے حوالے سے فرمائیے جیسے جعوید اقبال صاحب نے کہا کہ ایک بنیادی خیال ہم لوگوں کو جب آیا کہ جب ہم نے جیل کا وزٹ کیا اور اس وقت ہم نے سوچا کہ جہاں یہاں اگر کوئی نوجوان قیدی آ جاتا ہے اور وہ بیس سال بعد اگر اس معاشرے میں جائے گا تو معاشرہ بہت آگے جا چکا ہوگا تو ہم اس کو اس معاشرے کے ساتھ میش کرنے کے لیے ہم نے پھر یہ آئی ٹی کورس کا خیال ہمارے دن میں آیا اور ہم نے یہ لیپ پہ ورکنگ شروع کی اور میں الخدم اور فاؤنڈویشن ہیدر آباد کی دانیف سے یقین دلاتا ہوں کہ اب اس بغام کو پورے تندہی کے ساتھ اور جان فشانی کے ساتھ انشاءاللہ جائے رکھیں گے اور یہاں سے ایک اچھا جو قیدی ہے وہ معاشرے کا بہت بہتر فرد ہوگا نکلے گا انشاءاللہ دوسرا یہ کہ یہاں خدمان فاؤنڈیشن اپنا مینٹور اور ٹیوٹر جو ہے وہ رائٹ کرے گی ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے بھی بہت سارے جو جن کے اندر اچھی سکلز ہوں گی تو انہیں بھی ہم آگے بڑھائیں گے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں ہیلپ فول ہو سکے جی ناظرین میرے ساتھ موجھے نے ڈپٹی سپریڈنٹ مولا بک صاحب مولا بک صاحب جہاں اتنی ساری تبدیلیاں ہیں وہاں یہ بھی ایک بہت خوبصورت تبدیلی ہے کیدی کے لیے اور آپ سب کا یہی کام ہے کہ ان کو جب یہ کسی سزا میں یہاں پہنچتے ہیں تو مینٹل جو ان کا لیویل ہوتا ایک تو وہ ایک تو وہ ڈاؤن ہوا ہوتا اس کے علاوہ بیلنس نہیں ہوتا تو اس طرح کے ہنر دے کر آپ ان کو کامیاب بنانے ہی کوشش کرتے ہیں اور ان کی گرومنگ بھی کرتے ہیں تو اس طرح کے کورسز سے کیا کوئی پریزنر کو کھیلیں آپ کے سزا میں کچھ کمی بھی مل سکے گی جیسے تین مہینے کے اگر کورس کر رہا تو اس کو تین مہینے کے اس کو ایکزمشن مل جائے جی بالکل سب سے پہلے تو میں الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے آئیٹی سنٹر کا قیام کیا سنٹر جلہ در آباد میں کیونکہ دنیا میں آج کل اے آئی کا دور ہے تو ہمارے پاس جو قیدی ہیں کوئی پندرہ پندرہ سال سے یہاں پر قید ہے تو انہوں نے کبھی کمپیوٹر شاید دیکھا بھی نہ ہو کہ اگر کوئی قیدی یہاں پر ایکزم دیتا ہے میٹرک کے انٹر کے یا کمپیوٹر کا ڈپلومہ کرتا ہے تو اس کی سزا میں رول کے مطابق چھ مہینے تک کمی کی جا سکتی ہے تو بالکل سزا میں کمی ہوتی ہے اور قیدی یہاں پر پڑتے بھی ہیں الخدمت نے کراچی میں ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے کافی عرصے سے اور وہاں پر وہ جو سرڈیفکیٹ دیتے ہیں اس سرڈیفکیٹ میں یہ بھی منشن نہیں ہوتا کہ انہوں نے جیل میں کوئی تعلیم حاصل کیا صرف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کورس کیا ہے تو باہر وہ جاتے ہیں تو معاشرے میں انٹیگریٹ بھی ہو جاتے ہیں لوگ انہیں قبول بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرا وہ معاشرے میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں یہ تو ناظرین میں آج موجود تھا سینٹرل جیل میں اور ہمیشہ سے الخدمت اور جماعت اسلامی کا یہ جو دیبارٹمنٹ ہے یہ لوگوں پر کام کر رہا ہے میری باقی سیاسی جماعتوں سے اور فلائی اداروں سے یہی در فاست ہے کہ شہر کے لیے صوبے کے لیے ملک کے لیے کام کریں انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے میزبان کاشو و رفیق کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے جیم سٹی موسیقی